موسیقی موسیقی اسلام علیکم ویوورز بلکم ٹو می چینل لرسکو کی بیدینا آج یہ فہر شاندار سی ریسپی کے ساتھ آپ کومٹن کی ریسپیز کافی زیادہ میں شیئر کر چکی ہوں تو آج میں ایک سپیشل ریسپی بیف دہی مسال آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں آپ اس سے بیف کرائی بھی بول سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی آسان بہت ہی زیادہ ٹیسٹ میں ہے آپ جب بھی اسے بنائیں گے تو یقین ہے نیکس ٹائم آپ بیف کو بہت لائک کریں گے تو بہت ہی آسان ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک کڑاہی لی ہے اس میں میں نے کیا کیا ہے آئیل ایڈ کر دیا ہے آئیل کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے اور ایک بڑے باول میں میں نے پیازوں کو کچھ سائز میں کٹنگ کیا ہے اور ہم اسے کریں گے اچھے سے فرائی چمل سام ہلاتے جائیں گے تھوڑا سا یہ سوفٹ ہو جائیں گے کلر چینج کر دیں گے بہت زیادہ ہمیں اسے براؤن نہیں کرنا ہے نورمل سا ہمیں نے فرائی کرنا ہے تھوڑا سا سوفٹ ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ میٹ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے پیازوں کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے کلر میٹ چینج کر دے گا دو سے تین میرے کے بعد ہی میں کانٹینیوزلی اس میں تقریباً چمچ ہلاتی جاری ہوں تھوڑا سا یہ پانی خود کا بھی چھوڑ جائے گا ہمیں ابھی یہاں پر پانی وگر ایڈ نہیں کرنا جنجر گارلک پیسٹ لسا ندرہ کا پیسٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دو سے تین چمچ کے قریب اس کو بھی ہم اس کے ساتھ چمچ کے ساتھ ہلا دے جائیں گے اور ان کا بھی جو فلیور ہے ہوشپو ہے اس میں آتی جائے گی اور اب ہم یہاں پر چھوٹ چھوٹے کیوبز میں کٹنگ کیے ہوئے ٹماٹر تقریباً ایک باول کے قریب ایک کپ یا کٹوری میں ہم کٹ کی ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کو اسٹیج پہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چمچ کو ہم ہلاتے جائیں گے وان بائ وان انگریڈیٹرینٹس پہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ترمیرک پاورڈر ہلدی پاورڈر ایک چھوٹا چمچ کے قریب میں موسٹی بی فوڈ مٹن کی ریسپیس کو کڑاہی میں ہی بناتی ہوں پریشر کوکر میں کیا ہے کہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا کام ہوتا ہے تو جو ٹیسٹ اس طرح سے بنانے میں آتا ہے وہ ایڈ نہیں تو ہلا دیں گے اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے آپ چاہیں تو اسے پریشر کوکر میں بھی گلا سکتے ہیں میں تھوڑی سی لائٹ سے فلیم پے اس کو انہی اسی طرح سے گلاوں گی تھوڑا سا تقریباً چالیس پچاس منٹ ہمیں لگیں گے اس کا ٹیسٹ آنے والا ہے وہ پریشر کوکر والی ہنڈیا سے زیادہ مزے کائے گا ہم مزید ہم فیفٹی منٹ ویٹ کریں گے اس کو لائٹ سے فلیم پے یہاں پہ ٹائم ہمارا پڑا ہو چکا ہے تو یہ پانی ٹوٹل ڈرائ ہو گیا تھا تو کیا ہے کہ میں نے اس کی فلیم یہاں پہ ڈریکٹ بند کر دیا تھا اور یہ چھوڑ چکا ہے اور تقریباً تھوڑا سا دہیں ایڈ کروں گے بہت زیادہ نہیں تقریباً دو سے تین چمچ کے قریب میں نے اس میں دہیں ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے ہم حال کر لیں گے پانی ٹوٹل ہم نے ڈرائ کر لینا ہے کسوری میتھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس شبو کے لئے اور اس کا فیور بھی بہت اچھا آتا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑی سی کالی میچ یہ چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں لاسٹ ایڈ پر ہم نے اسے سٹارٹ میں نہیں ایڈ کرنا بکوز ہم نے اس کا کلر ڈسٹرب نہیں کرنا تقریباً سالی سب چاس منٹ میں ہی ہمارا جو گوشت ہے بہت اچھے سے گل چکا تھا آپ اس کو چیک کرتے رہے گا اگر تھوڑا سا ہو تو آپ اس میں اور پانی ایڈ کر کے مزید بیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی جو لک ہے بہت ہی مزیدار شاندار سی ہے تو یہ ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست سالہ ہوگا تو آسانی سے ہم نے یہ بنا لیا ہے بہت مشکل نہیں بہت محنت نہیں تو کوئی بھی جو بلکل ککنگ نہیں جانتا وہ اس کو بہت آسانی سے بنا سکتا ہے سرب کر سکتا ہے اور سب کو حیران کر سکتا ہے تو یہاں پر ہمارا بیف کا جو ہے کڑاہی بیف کڑاہی بیف کورماب اسے کچھ بھی بول سکتے ہیں بہت اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے جڈ پڑ بہت زیادہ محنت کیے بغیر بہت ہی دیستی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گا جو چینل پر نئے ہمیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آبال آئیکن کو پریس کیجئے گا لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو تھوڑی سی سرونگ کرتے ہوئے میں اس پر دہیں لگا رہے ہی ہوں بکاوز یہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا تو اس سے کیا ہے کہ ہم نے اس میں ایڈ تو کر دیا تھا بہت یہ چیز اٹرکٹیو بھی ہونی چاہیے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی مزیدار ہونی چاہیے گارنش کریں تھوڑی سی دنیا کے ساتھ تو